اگر ہم باباوں کی بات کریں سنتوں کی بات کریں تو اب سیکڑوں کروڑوں شردھالوں ان کے پاس جاتے ہیں اور اکثر ایسا بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ان کی اس شردھا کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے دھار میں کنمات پھیلایا جاتا ہے شوشن کرتے ہیں اپنے محلہ شردھالوں کا اس طرح کے الزام لگتے رہتے ہیں سادھو سنتوں پر لیکن آج جو ہم خلاصہ لگتار کر رہے ہیں وہ آپ سنیں گے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں ہمارے یہ سنتوں کالے بھن کو سفید کرنے کا کام کر رہے ہیں کالی کمائی جو ہوتی ہے اس کو سفید کر رہے ہیں آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ نیتا ان باباؤں کے پاس کیوں جاتے ہیں وہ دیوکبتی ان باباؤں کے پاس کیوں جاتے ہیں آج وہ خلاصہ ہم نے کر دیا ہے جس راز پر سے برسوں پردہ پڑا ہوا تھا آج وہ پردہ ہم نے ہٹا دیا ہے بلکل اور ان باباؤں کی آپ کرتود دیکھیں گے سلسل وار اب ہم پرتے کھول رہے ہیں آپ کے سامنے تو یہ آپ کو کمیشن ایجنٹ سے کم نہیں دکھائی دیں گے سیدھے سیدھے خالص شبدوں کا استعمال کیا جائے سادی بھاشا کا استعمال کیا جائے دلال دیکھیں گے چار باباؤں کی پرتے ہم آپ کے سامنے کھول چکے ہیں سلسل وار ایک بار پھر بتاتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں پائلٹ بابا کی پائلٹ بابا ان کی خاصیت ہے زمین اور پانی کے نیچے سمادھی لگاتے ہیں بہت مشہور ہیں کئی نیتاؤں کو کالا دھن سفید کرتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے دس کروڑ روپے کی ڈیل کی انہوں نے ہمارے ساتھ اور دس کروڑ یہ کالا دھن تھا ہم نے بتایا ساتھ یہ کالا دھن ہے ہم ایک کارپورٹ کمپنی کے نمائندے ہیں تو بابا نے کہا انہیں سفید کر دوں آ بیٹا کوئی دکت نہیں ہے تین کروڑ کی کمیشن چاہیے تین کروڑ تین ہزار ایک روپے انہوں نے شگن کے طور پر رکھ لیے ان کے جو جوتی ہیں ان کے پی اے تھے سیکرٹری تھے انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی پیسے چاہیے تیس لاکھ روپے کا حصہ میرا ہوگا ہزار روپے انہوں نے اپنی جیہ میں رکھے اور یہ سب باتیں بالکل کھل کر ہو رہی تھی اگر میں بے شرمی سے ہو رہی تھی کہوں تو شاید غلط نہیں اور یہ محض کمیشن ایجن نہیں ہے یہ باقاعدہ حوالہ بھی کرتے ہیں ایسا انہوں نے خود دعویٰ کیا بتایا سو سو کروڑ کی تو ڈیل میں کرا سکتا ہوں ادھر سے جپین بھیجنا ہو پیسہ امریکہ بھیجنا ہو یہ تو میرے دائیں ہوں اور اب باری ہے ویدانتی مہاراج کی ویدانتی مہاراج رام جن بھومی آندولن سے جڑے ہوئے ہیں پانچ کروڑ روپے کی انہوں نے دیل کی سارے تین کروڑ روپے انہوں نے کا واپس دے دیں گے ڈیڑھ کروڑ روپے کمیشن رکھیں گے یہ اور یہاں پر خاص بات یہ ہے سرکار جتنا ٹیکس بچومتی ہے سرکار کے پیرلل ایک سسٹم چلا رہے ہیں یعنی کہ یہ دکان چلا رہے ہیں ویدانتی مہاراج اور خاص بات یہ انہوں نے رام جن بھومی ٹرس کے نام پر پیسہ نہیں لیا بولا ماتر سیوہ ٹرس جو ان کی نگی ٹرس ہے اس میں پیسہ ڈال دو رام جن بھومی ٹرس پر تو سی بی آئے اور آئی بی کی نظر ہے اور تیسرے مہابابا کی بات کریں سنیاسی کی بات کریں تو وہ تیسرے سنیاسی ہیں کریٹ مہاراج جن کو آپ ٹی وی چنلوں پر اکثر پروچن دیتے ہوئے سنتے ہیں دیکھتے ہیں سو کروڑ روپے کا سودا کیے ہیں انہوں نے کہا چٹنی بنا دیں گے سو کروڑ کی ساٹھ کروڑ روپے کہا کہ آپ واپس لے جاریے گا چالیس کروڑ روپے کمیشن کے طور پر چالیس پرسک کے پکے سودے باز یہ پکے سودے باز ہیں اور کافی جوان بھی ہیں کروڑوں کی تعداد میں ان کے بھی شرط دھالو ہیں اب یہ شرط دھالووں کی جو چٹنی بنا رہے ہیں اپنے پروچنوں کے ذریعے یہ ہمارے درشق اپنے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور چوتھے ہیں بابا جو ان کو اب تک ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ رہے گروو ویور سوریم نمبودری سوامی دکشن بھارت کے یہ بہت بڑے سوامی ہیں یہ بھوشوانی کرتے ہیں انہوں نے بھوشوانی کی تھی شنکرہ چارہ جیل جائیں گے وہ جیل گئے دس کروڑ روپے کا سوڈا کیا دو کروڑ روپے کمیشن مانگا بیس فیز دی کمیشن کی بات انہوں نے کہی اور چین میں انہوں نے لینے کی شرط رکھی اور سب ایک ایک ہزار روپے کی گڑیوں میں انہوں نے پیسہ اور ان کے شرط دوالوں کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں لگاتار یہ اس بات کو بھی بیچنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے بارے میں کہ دیکھئے میں نے بتایا تھا شنکرہ چارہ کو جیل جانا ہوگا لیکن ہمارے خلاصے میں یہ ایسے پھسیں گے بے نکاب ہوں گے شاید یہ بھوششوانی یہ بھی نہیں کر پائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سوریم نبودری کی اصلیت کیا اور مایا آئیدین سیونبر مایا کا ایک خلاصہ جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں بھی تک کی ہیڈلائنز پر دھرم کے نام پر دلالی سب سے بڑا خلاصہ کالے پیسے کو سفید بنا رہے ہیں پائلٹ بابا آئیدین سیون میں کھولی پول رامجن بھومی کلس سے جڑے ویدانتی مہاراج کا دھر کالا دھندہ دیر کروڑ کا کمیشن مانگا اب اوڑھا دے شرمی کا چوڑا اور ٹی وی پر ابدیش دینے والے کریٹ مہاراج بھی بینکاب سو کروڑ کے کالے دھن کو سفید بنانے کے لیے مانگے چالیس کروڑ اس کے علاوہ دکشن بھارت کے بڑے دھرم گرو سوریاں نمودری بھی کرتے ہیں بلاک اینڈ وائٹ کا کاروبار غلال کے سریعے کیا کروڑوں کا سوڑا ہائیدین سیون کے خلاصے سے دیج بھر میں ہر کم بی جے پی اور سنگ کے نیتاؤں کا بات کرنے سے انکار اندھیرے کو چیر تھی ایک روشنی آئی ساتھ آئے کچھ بول کچھ منتر کچھ چہرے بنتے بگڑتے چہوں اور چھا گئے بھکتی کے بادل تب ہی آستھا پر کھشنے لگی گہری کالی لکی رہے بھوگ میں بدلہ یوگ موکش کی راہ منافع کون ہے یہ چہرے جن کے قد اتنے بڑے ہیں عام آدمی سے بھی بڑے وہ خاص ہیں وہ سنت ہیں وہ مہاتمہ ہیں راجنیتی میں دھلے راجنیتی میں ہی کھلے کبھی بودھوں کی لاتھی بنے کبھی نوجوانوں کی زندگی کی باتھی بنے جن کا ایک بول لاکھوں کے لیے فرم واکھ کے بن جاتا ان کی نسوں میں لہو بن کر اتر جاتا جن کے آگے منتری سر جھکاتے ہیں جن کے آگے سنتری سر جھکاتے ہیں وہ مایا کے ہے گلام کون ہے یہ مایا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا کھلاسہ مایا اور کالے پیسے کے لالچی سند بابا مہاتمہ پائلٹ بابا ہوں یا پھر ویدانتی مہاراج سب کے سب لکشمی کے اپاسک ہیں یہ کھلاسہ آج تک اب تک کبھی نہیں ہوا آپ کی بھکتی آپ کی شردہ کو یہ بابا کیسے چھل رہے ہیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اور اب باری ہے ایک ایسے بابا کی جو سو کرول روپے کی چٹنی بنا سکتا ہے جی ہاں چٹنی بنا سکتا ہے یہ ہیں کریٹ مہاراج جب انہوں نے اپنے موہ سے یہ کہا تو ہمیں سمجھ نہیں آیا لیکن جیسے جیسے کریٹ مہاراج نے اپنا جال پھیلایا تو راز کھلتا گیا جیسے ببین مہارات پیدا